سبھی دوستوں کو نمسکار اور آپ سبھی لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل میں شواگت ہے اور دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی ویڈیو کے مادیم سے ایک روچک سچ جو ہمارے پہاڑی لوگ جو ہمارے پورواج لوگ جیدہ تر استعمال کرتے تھے اور آپ بتائیے کہ یہاں کیا ہے آپ پہلے گیس کریے کہ یہاں کیا ہے دوستو یہاں ہے جو ہمارے جنگل میں جو زیادہ ہوتے جیسے کی کیچر والی جگہ دلدھر والی جگہ جیسے کی جو ہمارے جانوروں کے پانی پیتے ٹائم ناک میں گوس جاتی ہے اور پہاڑ سائٹ کبھی آپ بگیالوں میں کبھی ٹرائیول کرو گے تو آپ کے پیروں میں بھی چپاک جائے گی انسانوں کے اس کو ماس پسند ہے جس کا نام ہے ہمارے اکیتے جس کو جونک جیسے پرانے لوگ کہتے ہیں نمک گوسنے سے جونک مر جاتی ہے تو یہ بھی ہے نمک گوسنے سے اگر ہم کو جہاں پہ دیکھ رہی ہے وہاں پہ ہم نمک گوس سکتے ہیں اور جیسے کی ہمارے جانبر ہے پالسو جانبر جیسے ہمارے بیل وغیرہ پہلے پورواج لوگ جو ہمارے پرانے لوگ تھے میں نے بچون میں دیکھے ہیں جب کبھی پانی کے لیے برطان رکھتے تھے جیسی بیل پانی پینے آتا تھا تو ویسے ہی جونک پانی کے لیے باہر آتی تھی تو اس کو یا سوٹی کپڑے سے یا پھر گھوڑے کے بال سے اس کو جونک کو باہر کھینج لیتے تھے گھوڑے کا بال سے اس لیے کھینج لیتے تھے کیونکہ جونک جو ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی فسلن تاکہ فسلے نہ یا سوٹی کپڑا سوٹی کپڑے میں بھی ایک دم پکڑ بنائے رہتی ہے اور میں نے جب میرے ایک ڈاک جس کا نام تھا راجہ جو میں نے لائے تھا بھگیالوں سے کافی دور سے اس کو جب جونک گھوسی تو وہاں ڈاک تو ایک تو گھر پہ نیا نیا آیا تو میں کافی پریشان ہو چکا تھا میں نے کافی ڈاکٹر کے پاس کال کی کمتو پرانتو پرانے جو پوروز لوگ ہیں ان کے آگے سارا بگیاں پھیل ہے کیونکہ وہاں لوگ کچھ ایکسپریئنس کے حساب سے اپنا جان دیں گے تو پہلے تو سلوٹا ہوتے تھے اب کافی ایڈوانس ہو چکے ہم لوگ اب سلوٹا بھی کئی کئی استعمال ہوتا ہے اس لئے اب ایڈو جو ہے ایڈو یہ آپ دیکھیں یہ ہے ایڈو کے بیج یہ ہے ایڈو کے بیج اور یہ ہے ایڈو کے پتے ایڈو کے لپس بولیں گے اس کو اس کو ہم تھوڑا جوب کریں گے تھوڑا پھر اس کو ہم مکسی میں ڈالیں گے مکس میں اس کو مکس کریں گے پھر ہم اس کو ڈبے میں ڈالیں گے اور جو بھی ہمارا پالتو جانبر ہے اس کے اگر ناک میں بیٹا ہے تو اگر بڑا جانبر ہے تو بڑے کے لئے تو ایک پچاس ایمر والا خالی انجیکشن ہی کافی ہے یا آپ جس میں پیچھے سے ایک دم پریسر بڑے جیسے کی پچھگاری بھی ہو سکتی ہے آپ ڈال کے انجیکشن میں نکال کے جو بھی ڈاگ ہے یا بیل ہے یا کوئی انیا پالتو جانبر ہے اس کے ناک میں ایک دم پریسر سے ڈالو اور وہ جو جو ہے تین سے چار گھنٹے میں گر جائے گی یہاں میرا ایکسپرینس ہے میں نے دو دفعہ یا ایکسپرینس کیا ہے اور دونوں دفعہ ایک بار جو تھا میرا راجہ ڈاگ تھا اور دوسرا جو میں کافی دور بگیار سے اپنی ایک فیمیل لائے تھا جس کا نام ہے تو تیریال اس کے پاس بھی جونگ تھی اس نے تو جدہ پریسان نہیں کیا یہ کیونکہ انسانوں سے کافی ڈڑتی ہے تو اس نے مجھے پکڑنے دے دیا تھا کینٹو اس سے پہلے میں ایک ایڑو کا انجیکسن اس کے ناک میں کھالی دیا تھا ابھی بھی اگر میں اس کو انجیکسن دکھاؤں گا تو یہ ڈر جاتی ہے اور وہ ہی ہاتھ سا میرے ڈاگ کے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں اس کو انجیکسن دکھا تھا تو وہ گھر پہ ہی نہیں آرہا تھا ایک تو نئے نئے ڈاگ آ رہا ہے اوپڑ سے ڈاگ گھر پہ آنے کا نام نہیں لے رہا تو آپ خود سوچئے یا ایکسپیریمنٹ کیسا رہا ہوگا اس کی جونگ نکالنے کا میں نے اس کے ناک میں ڈالا اور اس کی جو بھی فرینڈلی ہو گئے تھا پھر اب جب نئے نئے ڈاگ آئے تو کافی ریاکسن ہوتے لوگوں کے کہ کہ تمہارا ڈاگ ایگریشپ ہے اس کا ایگریشن زیادہ ہے یا انسان کو دیکھ کے گھر گھر کر رہا ہے ان کا کہنا بھی جائز ہے بٹ ان کو یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا جانور ہے وہ ایگریشپ کیوں ہو رکھا ہے اور جو میں یہاں بنا رہا ہوں یہاں جو ہمارے نیچے آ رہے ہیں سیفرڈ جو ہمالیان سیفرڈ ہے ان کے بکریوں کے ناک میں ایڈو کا انجیکسن ڈالوں گا ہمارے سیفرڈ ہے کل رات میں ان کے ساتھ گیا پرسوں راتی میں ان کے ساتھ گیا کل ایسے ہی باتوں پہ آیا کہ ہماری جونگ جو ہمارے بھیڑ کے ناک میں جونگ بیٹی ہے اس کا کچھ اپائے بتائیں انہوں نے کہا کہ میڈیکل بھی کافی دور ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرے ایک پہلے ہاتھ سے ہوا ہوں میں اس ہاتھ سے نپٹا ہوں جو کہ میرے کو بڑا جی نے بتایا کافی اچھا لگا بجربوں سے یہاں ایکسپیرینس لے کے جو یہاں ہے ایڈو آپ ایک بار دھیان سے دیکھ لیجئے میں اس کا پیڑ بھی جرور بیڈیو میں ایڈ کروں گا اور اگر میرے کو سمیں ملے گا تو میں بکری والوں کے پاس جا کے جب ہوا ہے اپنے بکریوں پہ ڈالیں گے تو میں جرور بیڈیو میں نکال پاؤں گا اگر مجھے سمیں ملے گا ملے گا تو ابھی آئیں گے تھوڑی دیر بعد ابھی فارم میں میں یہاں بیڈیو بنا رہا ہوں بیڈیو بنانے کا اددیسیا یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چیز خراب نہ ہوئے کچھ ہم غلط قدم نہ اٹھائے کیونکہ ڈاکٹر کے آئے ڈاکٹر کچھ کا کچھ بتاتے ہیں کبھی ڈاکٹر بولیں گے آپ ڈٹوڑ ڈالو کبھی بولیں گے نمک ڈالو کبھی بولیں گے کچھ کبھی بولیں کچھ حالانکہ یہاں بھی اسٹرونگ پدارت ہے بٹ اس میں اتنی تقنیکی نہیں ہے کوئی کوئی سنیٹائیزر بھی کہتے ہیں کیونکہ میرے نے خود اس سمیں لوگ ڈاکڈاون کے بات کول کیا تو ڈاکٹروں نے مجھے یہی سجیسن دیا تھا کہ تمہارے گھر میں پرانا سنیٹائیز بڑھا ہوگا آپ اس کو ایک انجیکسن اس کے ناک میں ڈال دیجئے میں نے سارا آزم آیا اس سے میرا ڈاکڈا کافی ویک ہو چکا تھا بٹ میں سکر گزار کروں گا بڑا جی کا کہ بڑا جی نے مجھے صحیح راہ دکھا ہے اور میرے ڈاکڈا ایک دم صحیح ہوگے اور میں آگے بھی یہی دعا کروں گا جن ڈاکڈ کے یا جن لوگوں کے جان بھر ملیسیوں پہ جونک پڑے وہ ہے اس کا ایک بار جرور انجیکسن بنا کے اس کا کرس کر کے اس کا پانی کا انجیکسن خالی بنا کے ان کو ناک میں ڈالیں حالانکہ جب ڈالیں گے تب تکلیف ہوگی بٹ جو اس کے بعد رات ملے گی وہ ہی بیقتی یا وہ ہی جان بھر جان سکتا ہے جو اس ڈرس سے ایک دم پوری طرح recover ہویا پوری طرح سے پیشٹ بن گیا ہے آپ یہ دیکھو یہاں پوری طرح سے پیشٹ بن گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ ابھی کافی شٹرونگ ہے کیونکہ اس کو ہم سرپ میں نہیں بھر سکتے خالی انجیکسن میں تو اس لئے جو جو اس کا نیچے پانی آئے گا اس سے ہم اپنے پازدو جان بھر کے ناک میں ڈالیں گے جو یہاں ہے یہاں آپ ہجار سے دو ہجار بھیڑ پہ استعمال کر سکتے ایک ہی بار یہاں دیکھیں آپ یہاں پوری طرح سے تیار ہیں تو دوستو آپ لوگ بتانا کہ آپ کو یہاں ویڈیوز کیسی لگی ہو اور اگر آپ میری ویڈیو کے مادیام سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں پہاڑ سے ریلیٹڈ کچھ سوال ڈاک سے ریلیٹڈ کچھ سوال یا پہاڑی کلچر سے ریلیٹڈ کچھ سوال یا پہاڑ کے بارے میں جانکاری کے لئے کچھ سوال تو آپ میرے سے جرور کر سکتے ہیں میں چتنا میرے سے ہو سکے میں آپ سب ہی لوگوں کی اس پر ہیلپ کروں گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اور اگر آپ چینل میں نئے ہو تو پلیز سسکرائب کرو جدہ جدہ شیئر کرو تاکہ میرا منوول بڑے ڈاگ اور کسی بھی اینیمل کے پرتی دنیا باد جیہن جیہ اتراکن پوری طرح سے پیشٹ بن گیا ہے آپ یہ دیکھو یہاں پوری طرح سے پیشٹ بن گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ ابھی کافی strong ہے کیونکہ اس کو ہم سرف میں نہیں بڑھ سکتے خالی انجیکشن میں تو اس لئے جو جو اس کا نیچے پانی آئے گا اس سے ہم اپنے پازدو جانبر کے ناک میں ڈالیں گے جو یہاں ہے یہاں آپ ہجار سے دو ہجار بھیڑ پر استعمال کر سکتے ایک ہی بار یہاں دیکھیں آپ یہاں پوری طرح سے تیار ہیں تو دوستو آپ لوگ بتانا کہ آپ کو یہاں ویڈیوز کیسی لگی ہو اور اگر آپ میری ویڈیو کے مادیام سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں پہاڑ سے ریلیٹڈ کچھ سوال ڈالک سے ریلیٹڈ کچھ سوال یا پہاڑی کلچر سے ریلیٹڈ کچھ سوال یا پہاڑ کے بارے میں جانکاری کے لئے کچھ سوال تو آپ میرے سے جرور کر سکتے ہیں میں چتنا میرے سے ہو سکے میں آپ سب ہی لوگوں کی اس پر ہیلپ کروں گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اور اگر آپ چینل میں نئے ہو تو پلیز سسکرائب کرو جدہ جدہ شیئر کرو تاکہ میرا منوول بڑھے ڈاگ اور کسی بھی اینیمل کے پرتی دنیا باد جے ہین جے اتراکن